بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریکاوک کیپٹل سٹی ہے آئس لینڈ کا اور یہ ملک خاصہ دور ہے اور اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے کہ چاروں طرف سے اس کے چاروں طرف سمندر ہے کوئی بھی ملک اس کا ہمسایہ ملک نہیں ہے تو مجھے یہاں جانے کا اتفاق ہوا کیپٹل سٹی میں ریکاوک میں اور میں جس ہوتیل میں ٹھہراوا تھا وہاں میں نے ان کے باتھروم میں ایک لیٹر پڑھاوا تھا میں نے اس کو ایک دو دن تو اگنور کیا یہ سوچ کے کہ عام طور پہ آپ کسی بھی ہوتیل میں جائیں تو وہ آپ کو جیسے ہی آپ چیک ان کرتے ہیں تو روم میں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیٹر وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں تو میرا خیال یہی تھا کہ یہ ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی لیٹر رکھا ہوگا پھر ایک دن مجھے تھوڑا تجسس ہوا کے چلیں دیکھتے تھا ہے کیا تو میں نے وہ لیٹر پڑھا اور وہ لیٹر پڑھنے کے بعد مجھے بہت دلچسپ لگا یہ دیکھ کے اس لیٹر میں یہ بتایا تھا ویلکم بغیرہ والا چکر کوئی نہیں تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اس باتھروم میں آپ کے یہاں چار جو ہے وہ ٹاول پڑے میں جو کہ آپ جب چیک آٹ کریں گے تو ان کی کاؤنٹنگ ہوگی اور کاؤنٹنگ میں اگر کوئی بھی ٹاول ان میں سے کم ہوا تو وہ آپ کی جو سیکیورٹی ہمارے پاس جمع ہے ان میں سے یہ پیسے ڈیڈکٹ ہوں گے میں یہ پڑھ کے تو کافی سوچ بچار میں پڑھ گیا کہ یہ آخر یورپ کے اس ملک میں اس قسم کی چیز لکھنے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہاں پہ جس طرح سے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش اس قسم افغانستان نیپال اس قسم کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ باتھروم میں ہوتل کے باتھروم میں جتنی بھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ سب ہمارے قرائے کے پیسوں میں شامل ہیں لہذا جاتے ہوئے وہ ساری چیزیں بیگ میں ڈالی اور ساتھ لے گئے میرے خیال ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور پھر انہوں نے تنگ آکے ان کو یہ لیٹر لکھنا پڑا تو خیر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے تو وہ ان کو پھر استعمال کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی نورملی بھی میں ہوتل کے ٹاول نہیں یوز کرتا میرے پاس اپنا ٹاول ہوتا ہے میں نہیں یوز کرتا ہوتل کے ٹاول لیکن میں اس کو دیکھ کے اندازہ یہ لگا رہا تھا کہ دیکھیں کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے اور اس ایکشن کے نتیجے میں پھر آپ کو اس کا ریسوانس بھی نظر آتا ہے اب یہ لیٹر انہوں نے جو لکھا ہے definitely ان کو problem ہوئی ہوگی کہ لوگ جاتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا لیتے ہوں گے ٹاول خاص طور پر اور پھر ان کو یہ لکھنا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے تو یوز بھی نہیں کیا نورملی بھی میں نہیں یوز کرتا لیکن مجھ دیکھ کے یہ اچھا لگا کہ ان کو کوئی problem آئی اور انہوں نے ایکشن لیا اور definitely یہ جو بھی لوگ ایسی حرکت کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے یہ سوچ کے کہ اگر وہ کریں گے تو ان کے security کے پیسوں میں سے deduction ہوگی تو یہ سارا سمجھانے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں بے شمار برائیاں کمی گتائیاں معاملات مسائل ایسے کہ جس میں نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس کو correct کرنے کے لیے نہ کوئی corrective measures نہ کوئی سزا نہ جزا بس ہم ایک پتوہ دے جاتے ہیں کہ جی ہماری قومی ایسی ہے حکومت کیا کرے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے میرے خلال نہ لوگوں کے سوچنے والی بات ہے نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قومی ایسی ہے بلکہ جہاں بھی کوئی برائی نظر آئے تو اس کے خلاف کچھ corrective measures ہوتے ہیں actions ہوتے ہیں اور وہ actions جب implementation ان کی ہو تو پھر result بھی آتے ہیں اور برائی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے یہ ظاہر معمولی سی چیز سی لیکن مجھے اچھا لگا یہ دیکھ کہ ان کو ایک problem آئی اور انہوں نے اس کو حل کرنے کے لئے کوشش کی اور میرے حساب سے اس کے ان کو definitely positive result ملے ہوتے ہیں